سب ایٹی ٹور رائٹس میں سجن کمار کو آج کوٹ نے تدبیت کیا ہے اس پہ آپ کا چاہی ریکشن ہے سب سے پہلے تو پرماتمہ کا کوٹ ان کوٹ دھنواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی تیس چونتیس سال کے بعد جو انصاف مانگ رہے تھے جو انسانیت کا انصاف مانگ رہے تھی آج انصاف ملنے کا کام ہوا اس لیے جہاں پرماتمہ کا شکریادہ ان کے چرنوں میں جھکا کے ان کا دھنواد کرتا ہوں ادھر ہی جو جد سہبان نے جنہوں نے ایک بہت ہسٹورک فیصلہ دیا ہے آج لوگوں کا وشواش کوٹ کی پرنہلی میں بہت مضبوط ہوا ہے ادھر ہی جو دیش کے پردان منتری جی ہیں ایس آئی ٹی جنہوں نے بنائی ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے ہر پنجابی ایک انسان ہوں کے ناتے انصاف پسند ہونے کے ناتے ان کا شکریادہ کرتا ہوں کہ یہ ایس آئی ٹی بنی اور یہ ایس آئی ٹی نے یہ کیس جا کے دوبارہ ری اوپن کرائے نہیں تو آپ کے سب کے سامنے ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی اندرا گاندی کی کانگریس پارٹی نے چاہے وہ اس کے بعد راجیب گاندی آئے چاہے سونیا گاندی آئے یا ابراہل گاندی آئے سب نے اس کو انصاف کے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کری آج جو آئی کوٹ کا آرڈر ہے اگر میں وہ پڑھ کے چار لائنیں سنا سکوں دھا اکیوزڈ انجوائڈ پولٹیکل پیٹرنیج ان اسکیپ ٹرائل ساف لفظوں میں وہ بات بول دی جو ہر انسان بولتا تھا کہ جگدیش ٹائٹلر سجن کمار کمل ناتھ ایچکیل پغت یہ لمبی لسٹہ کانگریس لیڈرز کی ان نے تین ہزار سے بھی زیادہ بچوں بچیاں کا ماموں کا بزرگوں کا ہمارے بھائیوں کا قتل عام کرا سب کے سامنے کرا جلا کے کرا عزت لوٹی اور آج تک ایک بھی کنوکشن کیوں نہیں ہوئی آج اسی پولٹیکل پریٹرنیج کی بات ہائی کورٹ نے بھی دھرائی ہے اس لیے یہ پلاننگ اب وہ دن دور نہیں ہاں میرے دل کو اور تسلی ملتی اگر یہ سجن کمار کو عمر قید کے ساتھ ساتھ اگر ان کو سزائے موت ملتی کیونکہ جو کام انہوں نے کرا ہے سارا دیش کا میں سمجھا شرم سے سر جھکا تھا یہ چراسی کے دنگوں کے انٹرنیشنل کمیونٹیز نے اس کو کنڈیم کرا آج میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا تو وہ بات سپشت ہو جائے گی کہ یہ پلاننگ کانگریس کے دفتر میں ہوئی تھی گاندی پروار نے کری تھی کیونکہ پولٹیکل پریٹرنیج اس کی بار بار جکر ہو رہی ہے اور شرم آنی چاہیے جو پنجاب کے کانگریس کے لیڈر ہے جب پنجاب کی بدان سوا میں سجن کمار جگدیز ٹائٹلر کملنات ایچکیر بھگت کو سجا دلوانے کی بات چلتی ہے تو یہاں پہ لوگ ان کا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی